بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویفرز میں امتیاز سے اعلیٰ آپ دیکھنے سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست کر یہ سنگے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھے سپیشل سلام میرا ورسیز پاک سینی کو اور معذرت چاہتا ہوں کہ ویکلی اپ ڈیٹس جو ہے نا وہ نہیں دے پایا بیچ میں کافی گئے پاگیا سیکٹرز کے اوپر مختلف فیزز کے اوپر بھی بات نہیں کر پایا اور ویکلی اپ ڈیٹ بھی نہیں دے پایا اور ساتھ میں اور بھی ایونٹ جو ہے وہ ہوتے گئے جیسے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کے موافق جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہوئی ہے اور میرے خیال میں ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ اگر ہم میں بات کروں شاٹلی کے ریال اسٹیٹ سیکٹر کہاں پہ سٹینڈ کرتا تو دوبارہ ہم وہیں پہ آ جائیں گے کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے الیکشن کس صورتحال میں ہوتے ہیں کونسی گورنمنٹ بنتی ہے اور کونسی بریسیز دے آتی ہے یہ سارا ریزالٹ اگر میں روز بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ میرے خیال میں بے سود ہی رہے گا کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اور گورنمنٹ اپنا پہلا بجٹ نہیں دے پاتی کیونکہ بیچ میں منی بجٹ کا شوشہ انہوں نے چھوڑا تھا آپ آیا تو نہیں لیکن سیکٹرز کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کرنسی کے اوپر ہے کیش پیمنٹ آپ نہیں کر سکتے ابھی گورنمنٹ کے جو آڈرز ہیں کہ بینک سے آپ پانچ لاکس اوپر کیش نہیں نکلوا سکتے لے کے باہر نہیں جا سکتے میز کہ کافی یہ مسائل کریٹ کرے گا ریال اسٹیٹ سیکٹر میں سپیشل سیکیورٹی کا بانہ بنا کے آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کی ٹوٹلی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گی چیک کے تھوڑ ہو جائیں گی تو جب آپ چیک کے تھوڑ کریں گے تو پھر وائٹ منی ہی آپ ٹرانسفرز کر سکتے ہیں وائٹ منی سے ہی آپ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو آنلی ہم جو وائٹ منی اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ر توٹلی وائٹ منی کے اوپر ڈپینڈ کرتا تو وہ ریال اسٹیٹ سیکٹر بیٹھتا تھا تب ہے جب بلیک منی رکھتی ہے تو میرے خیال میں ابھی بلیک منی کے اوپر کافی دباؤ ہے اور پریشر رہے گا فیوچر میں اور بیادہ پریشر آئے گا کیونکہ آئی ایم ایف جب تک وہ ہمیں ازاد نہیں کرتا تو ہم ازاد نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ہمارے جو ڈیسین ہیں ہماری جو پالیسز ہیں اور وہ کنٹینیو اسی بیس کے اوپر کر رہی ہیں میرے خیال میں کافی مس سائل رہیں گے بٹ ہم نے پھر بھی دیکھنا ہے کہ ہم انویسمنٹ کہاں پہ کر سکتے ہیں آپ یہ سوال ہے اب میں نے پہلے آپ کو ڈرائی اپ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم نے جانا تو ہے نا انویسمنٹ ہونی ہے سیکٹر کے اندر ہونی ہے لیکن اب بھی شیپ چینج ہو جائیں گے کنڈیشنز اور فیزز چینج ہو جائیں گے اور ٹیمنگ چینج ہو جائے گی میرے کہ ہم کافی غور کرتے ہیں پاسٹ میں اگر دو سال بیک جائیں تو ہم فیز سیون کو ر اینڈ یوزر کا فیز تھا اس کے بعد میں رکمنٹ کرتا رہا فیز نائن پیزم کو کہ اس کے اندر بھی آپ کو انویسمنٹ میں فیدہ ہو رہا تھا اور ساتھ میں لانگ ٹیم کے لیے اینڈ یوزر بھی وہاں پہ جا سکتا ہے کیونکہ ٹارگیٹ جو میرا ہوتا ہے زیادہ انویسٹر اور اینڈ یوزر ہوتا ہے اینڈ یوزر کے لیے نائن پیزم بیسٹ ہے کہ وہ وہاں پہ پر لے اور تین چار سال کے بریکن میں اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو پزیشن ہو جائے گا ٹوٹل اور وہاں پہ وہ گھر بھی بنا سکتا ہے اور اپنا پرافٹ بھی لے سکتا ہے اگر وہاں سے اب وہ سکپ کرنا چاہے بٹ اگر ہم لانگ ٹیم کے لیے دیکھتے ہیں تو فیز ٹین میں ایڈیل سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں اور سب سے کم ریٹس کے اندر اس وقت یہ چلاور میں اگر آپ انویسمنٹ کر سکتے تو فیز ٹین ہے باقی فیزز جو ہیں وہ پیک پکڑ چکے آپ نے پیک کے اوپر اس وقت پرشیز میں نہیں کہتا ٹین کے اندر آپ بڑے ا اچھے ریٹس کے اوپر مارکیٹ ہے اور یہاں پہ آپ چار مرلہ کمرشل آٹھ مرلہ کمرشل پانچ مرلہ ریزنیشل فیل دس مرلہ آٹھ مرلہ کنال دو کنال میں آپ کر سکتے ہیں تو یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ شیفز میں ہم جاتے ہیں تو فیدہ کہاں پہ آ سکتا ہے فیدہ فیز ٹین کے اندر آ سکتا ہے ٹین کے علاوہ میں رکمنٹ نہیں کرتا چھوٹے سیزز میں تو آپ فائی مرلہ میں ریبر میں جا سکتے ہیں آئی وی گرین میں جا سکتے ہیں � راون میں یا پریزہ میں پانچ مرلہ لے لیں وہ تو ایک چلتا رہتا ہے لیکن بڑی انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فیز ٹین کے اندر ہی کرنا چاہیے اور باقی ملتان بھی ٹھیک چل رہا ہے وہاں پہ انویسمنٹ بنتی ہے لیکن ٹائم وہاں پہ سبر ازما ہے کہ وہاں پہ آپ کو ٹائم چار سے پانچ سال دینا پڑے گا تب جا کے جب ملتان کے لوگ وہاں پہ جائیں گی اور زیادہ بادی بنے گی تو ملتان کے انویسمنٹ آپ ریٹرن آپ ان کو دے گی اتر وائز اس میں کوئی ایسا ایوٹ نہیں ہوگا جس وجہ سے کہ آپ کو پیک پکڑے جب مارکیٹ دوبارہ سے سکیمز کو دے دیتا ہے گورنمنٹ آ پاکستان تو فری لیکن سکیمز کے دور چلے گئے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی سکیم آئی جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملے اس صورتحال میں ہم فیز ٹین کے علاوہ اس وقت میں تو رکمین نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے میرا مشہورہ اگ اگر آپ مان کے کوئی کام کرتے ہیں تو نقصان نہ اٹھا ہے میرے تو مجھے کوشش ہوتی کہ آپ کو فیدہ ہو تو میں پھر بھی ساتھ ساتھ ہوں آپ کے انشاءاللہ فیزز کے اوپر ہم نے دوبارہ سے ویڈیوز دینی ہے انشاءاللہ یہ ویک ٹاف ہے اس کے بعد انشاءاللہ فیز نائنٹیزم کے اوپر سیون کے اوپر ریور کے اوپر اور باقی فیزز نائنٹیزم کے اوپر بھی آن گرونڈ ویڈیوز دیں گے تاکہ آپ کو اور بھی سمجھ آئے اور پتہ چلے کہ ہم ان اینڈیوزر کے طور پر کہاں پہ جا سکتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آف ویڈیوز سے کہاں پہ جا سکتے ہیں مزید ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی آپ نے مارے ساتھ رہنا آج کے لیے دیجازت اللہ حافظ